بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا بھی بتاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ واپسی پیروی کبوتر کا میں بتاؤں گا کہ پانی کس طرح دینا ٹھیک ہے آج کوشش میں کروں گا کہ زیادہ چیزیں بتاؤں گا ہمیں کیا چیزیں چاہیے ایک تو ہمیں فرنڈ چاہیے یہ دیکھیں اچھا فرنڈ ہمیں ایک نمبر پہ چاہیے سبز علائشی چاہیے ٹھیک ہے پھر علو بخارہ چاہیے اور ثابت دنیا چاہیے املی چاہیے سفید میرچ چاہیے اور اناردانہ چاہیے ٹھیک ہے فرنڈز یہ آپ کو فرنڈ آسانی سے کسی بھی چھوٹا بڑا جنرل سٹور ہوگا وہاں سے آپ کو مل جائے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوں گی یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چیزیں ہیں اور اس کا ہم پانی بنائیں گے اور میں آپ کو مقدار بتاتا ہوں کہ کتنا پانی چاہیے اور کیا کیا میں کس طرح بنانے ٹھیک ہے فرنڈز اور انشاءاللہ اس سے آپ کے کبوتر جو کلبازیاں لگاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا گرمی بھی نہیں لگی گی واپسی پہ بھی یہ پانی دے سکتے ہیں بہت یہ بنائیں اور بہت فائد دیں ٹھیک ہے فرنڈز گلاس لے لیں گے فرنڈز ہم اس میں اچھو تو فرنڈز ہمیں چاہیے ایک آلو بخارہ ٹھیک ہے ایک آلو بخارہ اور ایک چمچ ہمیں انار دانا چاہیے اسی طرح دس سے پندرہ دانے ہمیں سفید میرچ چاہیے آدھا چمچ ہمیں ثابت دنیا چاہیے اور دو سے تین عدد ہمیں یہ اس کی بیٹ چاہیے ٹھیک ہے سبز علیچی کے اور تین عدد ہمیں اس میں سے تین عدد یہ املی چاہیے ٹھیک ہے فرنڈ تین عدد یہ ڈال دیئے چھے چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اب اس کو ہم دس سے بارہ گھنٹے پانی میں رکھیں گے دوسری بات یہ کہ سفید میرچ اور یہ ثابت دنیا اور یہ جو کیا ہے یہ سبز علیچی اس کو آپ نے ذرا باریک پیس دینا ٹھیک ہے فرنڈ تو اس کو ہم دس سے بارہ گھنٹے پانی میں رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اور پھر مزید آپ کو میں طریقہ بتا دوں اچھا فرنڈ دس سے بارہ گھنٹے ہم نے پانی رکھ دیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرنڈ یہ اور ملی بھی ایسے ہو گیا ہے ٹھیک ہے اناردانہ بھی اس میں ملکل چھوٹا چھوٹا سا بن گیا ہے ٹھیک ہے فرنڈ پانی کا کلر ایسے بن گیا ہے جیدہ گلاس ہم نے پانی اس میں مکس کر دیا تھا اب اس میں اس کو چھان لیتے ہیں اسی طرح فرنڈز آپ نے بھی چھان لینا اس کو اور یہ آلو بخارہ اور سب چیزوں کو آپ نے اسی طرح ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کر دینا ہے کہ سارا پانی اس کا نکل جائے ٹھیک ہے فرنڈز اس میں یہ پانی فرنڈ جو میں بنا رہا ہوں یہ تقریبا آپ نے بارہ گلاس اس میں مکس کرنے ہے تین لیٹر پانی اگر چار لیٹر پانی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے فرنڈز دو سے تین دفعہ فرنڈز آپ اس طرح کرتے جائیں اور یہی پانی آپ ہم نے آدھا کلاس پانی رکھ دیا تھا اور پھر اس میں ہم نے آدھا کلاس اور مکس کر دیا سادہ کہ یہ سے ہم سب اس میں نکال دے ٹھیک ہے فرنڈز تو آپ نے بھی دو سے تین دفعہ اس طرح آپ نے کرنا ہے اور بلکل اس میں بولتے ہیں فرنڈ ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے بہت مجھے کی ہیں ٹیو فرنڈ یہ ہمارے پاس ایک گلاس پانی بن گیا ہے تو یہ ہم اس میں مزید بارہ گلاس مکس کر دیں گے تو ایک لیٹر میں تقریباً چار گلاس آتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز تو یہ ہم نے کبوتروں کو مکس کر دینا ہے تین سے چار لیٹر پانی میں اور یہ پییں گے اور ٹھیک ہے فرنڈ یہ پانی ہم نے بنا دیا ہے اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ واپسی بے کبوتر آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ایک گلاس لے لینا ہے آپ نے اس کے اوپر آپ نے پرنڈز یہ دیکھیں سنٹر کا ہم نے نشان لگا دیا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہ ایک نشان یہ لگا دیا ایک دو تین چار دیکھیں تو یہ جو پہلا اس ہے تو ہم نے اس میں پانی یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ ڈال دیتے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے فرنڈز یہ دیکھیں نشان تک آ گیا پانی تو اس میں ہم نے سادہ پانی مکس کر دینا ہے گلاس میں اور یہی گلاس جب واپسی میں آپ کا کبوتر آئے تو آپ چونچے لگوائیں ٹھیک ہے فرنڈز ایک یہ ہو گیا طریقہ اور سیکنڈ میں ابھی کبوتر آپ کو بتاتا ہوں تو فرنڈ جو کبوتر کربازیاں لگاتا ہے تو پہلے اس طرح تھا کہ کبوتر کی وہ دم نکال دیتے تھے ساری کمپلیٹ اور جس کو بونڈا بول دیتے ٹھیک ہے وہ دم نکال دیتے دیتے اور سیکنڈ پھر میں نے تو کبھی نہیں کیا میں بتا رہا ہوں جو کرتے تھے لوگ ٹھیک ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں پھر وہ دم کے ساتھ ایک اور کام کرتے تھے یہ پر یہاں سے باندھے دیتے تھے جس اس طرح ان پروں میں وہ داگا سا لگا دیتے تھے ٹھیک ہے تو پھر وہ یہاں پہ داگا سا لگا کے ویٹ لگا دیتے تھے یا کوئی بنتا شنٹا جو بلیوریا جو بولتے جو کھیلتے تھے ہم بچپن میں اس طرح کر کے ٹھیک ہے تو وہ لگا دیتے تھے ویٹ تو اس طرح بھی کرتے تھے کوشش اور سیکنڈ یہ ہے کہ کلبازیوں کے علاوہ جب وہ کوئی کبوتر کی ٹریننگ بھی کرتے تھے تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے پر وہ سی دیتے تھے ٹھیک ہے اس طرح اس طرح ہم یہ پر باندھ دیتے ہیں آٹھ ساتھ چھے ساتھ ٹھیک ہے فرنٹ تو وہ یہاں کے پر باندھ کے تو پھر اس کے اندر بھی ویٹ لگا دیتے تھے مطلب دمکون میں وزن باندھ دیتے تھے کہ کبوتر مطلب ہے کہ زیادہ اوپر نہ جائے ان کے سامنے تو وہ بھی ایک ایک قسم کی اسسائز کرواتے تھے کبوتر کی مگر میں نے ایسے کبھی کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے پرنٹ اور پھر میں ابھی پانی کا بتاؤں گا جو ہم کریں گے وہ ہمارا ازمودہ ہے اور دوسری بات یہ کہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں کبوتر کی ہڈی اور جوڑ کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ جو ساتھ ماں پا رہا ہوتا ہے کبوتر کا ٹھیک ہے پرنٹ تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ جو میں آپ کو بتاؤں گا نا تو وہ آپ کو کسی نے بھی آج تک بتایا نہیں ہوگا کسی نے آپ کو فیس بک پہ نہ یوٹیوب پہ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا ٹھیک ہے اس ساتھ ماں پر کے بارے میں بتاؤں گا کیوں کہ فرنٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو کبوتر سکاتا ہے کبوتر کے پاس بیٹھ کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے ٹھیک ہے فرنٹ تو کچھ چیزیں کبوتر سے سیکھنے پڑتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وٹس اپ پہ بندہ بیٹھا رہے سارا دن تو اس سے کیا سیکھے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو میں نے سیکھا ہوئے میں آپ کو گائٹ کروں گا تو اب اس جو کبوتر کا لبازیہ لگاتا ہے تو اس کو ہم نے کتنا پانی دینا ہے اور کتنے دن دینا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو جو کبوتر آپ کو کلبازیہ لگاتا ہے تو فرنٹز ہم نے اس سے یہ لے لینا ہے یہ لے لینا ہے پانچ سی سی ٹھیک ہے تو یہ ڈائرک پانی ہم نے لینا ہے اس میں سے پانچ سی سی پانی ہو گیا اس میں ہم نے سادھا پانی مکس کر دینا ہے پانچ سی سی پانچ سی سی سادہ پانی مکس کر کے ہم نے دینا ہے سات دن تک ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا کبوتر یہ کلبازیاں اور اہلا چکر آپ چھوڑ دے گا انہی لگائے گا ٹھیک ہے میں ایسے کرتا ہوں اور جس بھائی کو میری بات کی سمجھ نہیں آتی کچھ زورز اور عدستی کا کام نہیں ہے انہا کرے ٹھیک ہے پرنٹس اور دوسری بہاں پانچ سی سی پانی ہم نے اس کبوتر کو دینا ہے جو ایک سال کا کبوتر ہو آپ کا بڑا کبوتر ہو ٹھیک ہے اگر دس سفا بھی نہ ہوں چار کڑی کے پانچ کڑی کے اس طرح ہوں تو ان کو آپ نے تین سی سی پانی دینا ہے ٹھیک ہے پرنٹس یہ والا تین سی 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 سادہ میں پانچ سی سی مکس کرتے ہیں سادہ جتہاں میں مکس کرتے ہیں اس کی کوئی ٹنشن نہیں ہے جتنا بھی آپ دیں ٹھیک ہے اب امید ہے پرنٹس میری بات کی تو سمجھ آپ کو آگئی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ گلاس پانی ہم نے بنائے یا آپ تین سے چار لیٹر پانی میں مکس کریں کبوتر آپ کے موہ نہیں کھولیں گے وہ بلکل فیلٹریں گے دوسری بات ہے کہ یہ جو لوگ آج کل بولتیں گے کبوتر مار گئے یا ایسے ہو گئے میڈیسنز یہ وہی لوگ ہیں فرنٹس جو بیس بیس اور پندرہ پندرہ میڈیسن مکس کر کے پہلے بتاتے دیں گے ایسے دیں بہت زیادہ گرمی ہے فرنٹس کیونکہ ایک ضروری بات فرنٹس ضرور یہ کام کیجئے کہ تین سے چار دن بعد بڑا سا برطن رکھیں اور اس میں کبوتر کو پانی دے کے وہ نیلائی ویرہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ کبوتر کا پانی جو پڑا ہوتا ہے میں بہت دوستوں کا دیکھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بٹی بھی کی ہوتی ہے پانی جو برطن ہوتا ہے تو فرنٹس میں سارا وہ گرین گرین کا فنگس سا لگا ہوتا ہے پانی ان کو ساب ملتا نہیں ہے کبوتروں کو اور پھر دوسری بات ہے ایک تین چیزیں بہت اہم ہیں کبوتر میں ایک کبوتر کو اڑھانے سے پہلے فرنٹس اس کو تھنڈا کرنا پڑتا ہے سیکنڈ پھر آپ کو میں جو بات بتا رہوں آج سے پہلے آپ کو یہ بات کسی نہیں بتائے ہوگی پھر چھے سے ساتھ گھنٹے بعد کبوتر کو ہلکا بھی کرنا پڑتا ہے فرنٹس اور تیزرہ پھر اس کو چھے سے ساتھ گھنٹے کے بعد پھر اس کو ہلکا سا گرم کرنا پڑتا ہے کیونکہ کبوتر کو ہلکا سا گرم کریں گے توڑے گا اگر پچاس انٹیگریٹ بھی ہو جتنا بھی ہو تو تھنڈا کبوتر نہیں اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی اند ہے ویڈیو میں آپ کو لاؤں گا بتاؤں گا فرنٹس اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو تینوں چیزوں کا سمجھ آگئے ہوگی اور اپنا بہت خیال لکھئے گا اگر کوئی با میں تو کوشش کرتا ہوں یہ کی ویڈیو میں کور کر دوں سب چیزیں اگر پھر بھی کوئی بات بھول جاؤں تو کومنٹس کر دیئے اگر ہمیں تو ہر بھائی کا جواب میں کومنٹس کا دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ تینکس پار باشنگ